جس کو آپ محنت کرتے ہیں کجور اور انگور کی زکاة کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کریں گے خرص مطلب ان کی زکاة تائے ہوتی ہے کچھے مال میں اور ادا کی جاتی ہے سوکے ہوئے مال میں اس کو ہوتے ہیں خرص کیا ہوتا ہے باغ میں جائیں گے اندازہ لگائیں گے یہ خوشہ ہوں گا دس کلو کا ایک جھاڑ پہ دو خوشہ بیس کلو کا سو جھاڑ کے اوپر لگے ہوئے مطلب سمجھے لیا آپ ملٹی پلائے بھائے دو ہزار کلو دو ہزار کلو کی زکاة دینا ہے اندازہ لگایا جائیں گا دیکھ کر لیکن پے کیا جائیں گا سوکنے کے بعد تو اگر سوکے نہ جاتی وقت سوکے نہ بیکار ہوگا اس کا مطلب سوکنے کے بعد یاد ہے کجور اور انگور کے اندر یہ ہوتا ہے گیلی ہوتے ہیں بات میں سوکتی ہیں تو کجور اور انگوروں کے اندازہ زکاة کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے اور خجوروں کی زکاة خوش خجوروں سے اور انگوروں کی زکاة خوش انگور سے عدا کی جائیں گے اندازہ لگا جائیں گا گیلے میں اور دیا جائیں گا سوکے میں عدا رکھتی ہے اس کے تعلق سے جروایت آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمیزی کی روایتیں انگور کی زکاة اس طرح خرص کے طریقے سے عدا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح خجوروں کی زکاة خرص کے طریقے سے عدا کی جاتی ہے نیز انگور کی زکاة کشمی سے ادا کی جائیں گی اور خجور کی زکاة خوش خجور سے اندازہ لگا جائیں گیلے میں ادا کیا جائیں گا سوکے کے اندر یاد رکھیں اس چیز کو ٹھیک ہے اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ زکاة دینا چاہتے اور مال میں نہیں دینا چاہتے اناج میں نہیں دینا چاہتے تو اس کو بھی آپ کننسی میں تنورٹ کر سکتے ہیں پر ایجامپل دس کنٹل اناج ہوا زکاة ہو رہی دس پرسند ایک کنٹل ایک کنٹل کریٹ کیا چاہتے ہیں پچیس سو تو پچیس سو بھی دے سکتے ہیں چونکہ آج کل یہ متعبادل نکل گیا ہے ورنہ اس زمانے میں سونے کی زکاة سونے سے چاندی کی چاندی سے انگور کی انگور سے خجور کی خجور سے دی جاتی تھی چونکہ آج کنٹل